اپنے تحفظ کے لیے ہتھیار بنانا اور کسی دشمن کو میلی آنکھ سے اپنی طرف دیکھنے نہ دینا یقیناً دنیا کی اولین ہتھیار اسی نیت سے بنے ہوگی سائنس کی ترقی نے سنتی انقلاب سے علجتی عالمی طاقتوں کو سادے ہتھیاروں سے آگے بڑھ کر دشمن کے دل پر حملہ کرنے کے طریقے سکھائے اور یوں وجود میں آیا دنیا کا پہلا نیوکلئر کلاب جس کے پانچ رکن ملکوں امریکہ برطانیہ سوویٹ یونین فرانس اور چین نے مل کر 1968 میں نپیٹی یعنی نیوکلئر نون پرولیفریشن پیٹی کے نام سے ایک نیا موہدہ کیا جس کا مقصد ایٹمی ہتھیاروں کا پھیلاو روکنا تھا مگر یہ مقصد پورا نہیں ہو سکا آنے والے سالوں میں بھارت اور پاکستان نے ایٹمی تجربات کیے اسرائیل نے ایٹمی ہتھیاروں کی موجودکی کا کبھی اقرار یا انکار نہیں کیا مگر واشنگٹن میں کسی کو اسرائیل کے پاس ایسے ہتھیاروں کی موجودکی کے بارے میں شک نہیں ہے ترکی سمیت یورپ کے کئی ملکوں کے درمیان ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف اپنے مشترکہ دفاع کا موہدہ ہے سوویٹ یونین سے الگ ہو جانے والی تین ریاستوں یوکرین، بیلروس اور کازکستان کو بھی سوویٹ یونین سے ہزاروں ایٹمی ہتھیار ورسے میں ملے تھے مگر آزادی ملنے کے بعد کئی نے اپنے ایٹمی ہتھیار تلف کر دیے اور ایٹمی ادم پھیلاو کے اس عالمی موہدے پر دستخط کر دیے جس کے رکن ملکوں کی تعداد اب ایک سو پچاسی ہے تاہم ان میں پاکستان اور بھارت شامل نہیں شمالی کوریا اس معاہدے پر دستخط کر کے دوہزار تین میں اس سے الگ ہو گیا تھا دوہزار پانچ میں میدان میں آیا ایران مشرق وستہ ملکوں میں ایک قائدانہ کردار کا متلاشی عوام کی قوت خرید کے لحاظ سے دنیا کی سولویں بڑی معیشت تیل کی دولت سے مال امال اور نواسی فیصد تعلیم یافتہ آبادی کا حامل ایران اپنے ایٹمی اضائم کو نیک نیتی پر مقی قرار دیتا ہے مگر انیس سو اناسی کے اسلامی انقلاب کے بعد مغربی دنیا ایران پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں بیس فیصد گریٹ انڈن تیار کرنے میں دلچسپی نہیں انہیں یہ انڈن ہمیں مہیا کرنا چاہیے تھا مگر اس کے بجائے انہوں نے سیاست کرنے کا فیصلہ کیا ہے واشنگٹن میں ایران پر بھروسہ نہ کرنے کی ایک سے زیادہ توجیحات موجود ہیں جن میں سے ایک یہ ہے ایران میں انقلاب کی تاریخ سب کے سامنے ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ایران میں کچھ زیادہ جمہوری نویت کی حکومت اقتدار میں آئے گی مگر اگلے دس بیس یا تیس سال میں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ایران جس میں اگر کسی وجہ سے جمہوری حکومت ناکام ہو جائے تو زہشت گرس ایٹمی ہتھیار حاصل کر سکتے ہیں میتھیو کروئنگ واشنگٹن کی جورچ ٹاؤن یونیورسٹی میں گورمنٹ کا مضمون پڑھاتے ہیں ایٹمی مواد کے غیر قانونی کاروبار پر کتاب لکھ چکے ہیں مگر ہماری کسی بھی سوال کے جواب میں ایران سے پہلے پاکستان کا نام لیتے ہیں کوکہ ان کا کہنا ہے کہ ایک ملک کے دوسرے ملکوں ایٹمی مواد کی فرہنی میں مدد دینے کا انحصار علاقائی مفادات یا سٹریٹیجک سیجویشنز پر ہوتا ہے اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی تیاری میں چین کا کردار ایسی ہی علاقائی ضرورت کی پیش نظر تھا مگر کیا پاکستان بھی ایسا کر سکتا ہے؟ پاکستان ایسا ملک ہے جو دوسرے ملکوں کو ایٹمی مواد حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے لیکن میرے خیال میں کسی ملک کی مدد کرنا اور کسی غیر ریاستی انصر کی مدد کرنا دو مختلف چیزیں ہیں جہاں تک ہم جانتے ہیں انیس سو پینتالس سے اب تک کسی ملک نے اب تک کسی دہشتگر تنظیم یا غیر ریاستی گروپ کو ایٹمی مواد حاصل کرنے میں مدد نہیں کی ہے کیونکہ وہ گروپ خود ان کے خلاف بھی وہ ہتھیار استعمال کر سکتا ہے پروفیسر میتھیو کروئنگ کا خیال ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نیٹفرک کو مکمل طور پر ختم کر کے ایٹمی مواد اور معلومات کی سمگلنگ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے مگر واشنگٹن میں سب ان کے خیال سے متفق نہیں ہیں مجھے یاد ہے کئی سال پہلے میں نے رنگ میگنرز کا معاملہ اٹھایا تھا جو چین پاکستان کو ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے منتقل کر رہا تھا ظاہر ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ انہیں حاصل کرنے سے پاکستان کا مقصد یہی تھا یہ چین کی غیر ذمہ داری تھی جس نے پاکستان کی ایٹمی ہتھیار بنانے کے صلاحیت میں اضافہ کیا اور اس نے ڈاکٹر ایکیو خان کی ایٹمی پھیلاو کی صلاحیت بھی بہت بڑھا دی اور صرف یہی نہیں واشنگٹن میں ایٹمی ادم پھیلاو کے موضوع پر ہونے والی تمام تر گفتگو پرائر ایکیو خان اور پوسٹ ایکیو خان دور کے حوالے سے ہو رہی ہے دو ہزار چار میں پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل مرزا اسلم بیک کا یہ بیان بھی ریکارڈ پر ہے لیکن واشنگٹن میں بعض ماہرین کو یقین ہے کہ دو ہزار چار میں سامنے آنے والے ایٹمی مواد کی سمگلنگ کے معاملے میں حکومت پاکستان ملوث نہیں تھی ہمیں جو کچھ پتا جلا وہ ہماری ریسرچ کا نتیجہ تھا کہ پاکستانی حکومت اس میں شامل نہیں تھی انہوں نے ایکیو خان سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ شمالی کوریا ایران اور لیبیا کو ایٹمی مواد بیچیں یہ اس سے کہیں پیچیدہ معاملہ تھا یہ ایک نیچورک تھا کوئی فرشتوں کی تنظیم نہیں جبکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر پائے جانے والے امریکی تحفظات کے حوالے سے پاکستانی ماہرین کی رائے بھی ایک جیسی نہیں لیکن وہ خوف تو لوگوں کے دل میں ہے امریکہ میں بھی ہے امریکہ سے باہر بھی ہے اور سچی بات کہی جائے تو پاکستان میں بھی ہے تاہم بعض امریکی ماہرین مانتے ہیں کہ ایٹمی مواد کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پابندیاں صرف پاکستان پر نہیں بھارت پر بھی لگنی جائیں تو کیا بھارت بھی ایٹمی مواد کی فروخت میں ملوث رہا ہے بھارت نے یورینکو بیس سینٹریفیوز ڈیزائن حاصل کیا ہم نہیں جانتے وہ کہاں سے حاصل کیا گیا ہم جانتے ہیں کہ یہ انہیں پاکستان سے تو نہیں ملا مگر یہ یورینکو بیس سینٹریفیوز ڈیزائن تھا جس کے لیے وہ ایک ہی سپلائر کے پاس گئے جو پاکستان کو بھی آلات فراہم کر رہا تھا انہوں نے کچھ بلکل وہی چیزیں خریدی جو پاکستان نے خریدی تھی اور یہ نیٹورکز کتنے جنونی ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ جنہوں نے بھارت کو جو آلات سپلائے کیے پاکستان کو بھی وہی سپلائے کیے تھے یہ کاروباری لوگ تھے جو اپنا سعودہ فروخت کر رہے تھے ڈیویڈ آل برائیڈ بھی پیڈلنگ پیرل ہاو دے سیکرٹ نیوکلیر ٹریڈ آمز امریکہ اینمیز نام کی کتاب لکھ کر واشنگٹن میں آلمی امور کے طلبہ کو ایٹمی مواد کی فروخت روکنے کے طریقوں سے آگاہ کر رہے ہیں ان کے خیال میں پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں ہے مگر ان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی مواد سے مطالق حساس معلومات کی حفاظت کا کام ایکیو خان نیٹورک کے سامنے آنے کے بعد یعنی خاصی تاخیر سے شروع کیا ہے مگر ڈیویڈ آل برائیڈ کہتے ہیں کہ آج کی ترقی آفتہ اور ٹکنالوجی سے لے اس دنیا میں حساس معلومات کی ایک سے دوسری جگہ منتقلی صرف پاکستان یا کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں بلکہ ان تمام ملکوں اور اداروں کا مسئلہ ہے جن کا واسطہ حساس معلومات سے پڑھتا ہے اور ان میں خود امریکہ بھی شامل ہے تابندہ نئیم اردو بیو اے واشنگٹن